مشکار دوستو میرا نام ہے یہ اشیادہ ورسواگت ہے آپ کا آپے ہی چینل فائنل ریم پروڈکشن میں تو آج میں بات کرنے والا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جو صرف تمہارے سامنے تمہارے ہیں پیٹ پیچھے تم کو لاکھ گالیاں دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں تمہارے سامنے تمہیں بولیں گے واہ بھائی کیا کام کرتا ہے تو بیشٹ ہے یار پیٹ پیچھے بولیں گے بے اکوب ہے سالہ گدھا ہے اس کے بس کا کچھ نہیں ہے تو ایسے دوستوں سے دوری بنائے رکھو یہ وہ دوست ہیں جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں یہ وہ دوست ہیں جو آپ کو غلط چیزوں میں سپورٹ کرتے ہیں یہ وہ دوست ہیں جو آپ کو کبھی اچھا فیوچر بنانے ہی نہیں دیں گے ان سے اچھے تو وہ دشمن ہے سب کے سامنے دشمنی رکھتے ہیں ان سے اچھے تو وہ دشمن ہے جو سب کے سامنے دشمنی رکھتے ہیں یہ وہ دوست ہیں جو اندر اندر آپ کو کاٹتے ہیں تو ایسے دوستوں سے ابھی بائیکٹ کر لیجئے ابھی ساتھ چھوڑ دیجئے اگر آپ کو فیوچر میں کچھ کرنا ہے اگر آپ نے گول کے لیے آپ ڈیڈیکیٹڈ ہیں تو یہ کیا کریں گے اگر آپ ان کو بتائیں گے کہ میں ائر فورٹ میں جانا چاہتا ہوں یا میں ایکٹر بننا چاہتا ہوں یا میں کوئی بھی فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں تو آپ کو کیا کہیں گے ایکسیوز دیں گے نا بھائی تو یہ نہیں کر سکتا یا بہت بھیڑ ہے اس میں بہت پوٹنشلی نہیں کر سکتا تم دوسروں کے بات سمجھ کر ان کی باتوں میں آ کر وہ چیز چھوڑ دیتے ہو جبکہ تمہیں پتا ہے وہ چیز تم کر سکتے ہو بٹ نہیں تم نے ان کی بات میں وشواس کرا کہ بھائی اس نے کہا اس میں کمپوٹیشن زیادہ ہے بہت بھیڑ ہے تو یہ نہیں کر سکتا تیرے بس کا نہیں ہے تم وہ کام کرنا بند کر دیتے ہو نقصان کس کا ہوتا ہے تمہارا وہ تو بول کے چلا گیا آج تمہارے ساتھ ہے کل کسی اور کے ساتھ ہے بول بال کے ایک طرف ہو گیا لوس کس کا ہوا تمہارا فیوچر کس کا رکا تمہارا نقصان کس کا ہوا تمہارا وہ تو چلا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ نیگیٹیو سوچتے ہیں نیگیٹیوٹی آپ کے چار اور گھرا کے رکھتے ہیں آپ کو نیگیٹیوٹی میں فسا کے رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کو تراند بائی کٹ کر دو تراند انہیں رادے رادے کہکے باہر نکال دو مطلبی دوستوں کو اور مطلبی دوست بھی اس طرح کے ہی ہوتے ہیں جو اپنے مطلب کے لئے تم سے بات کریں گے اپنے مطلب کے لئے تمہارے ساتھ دھومیں گے پھریں گے جب اپنا مطلب نکل جائے گا تم کو بائی کٹ کر دیں گے تو ایسے مطلبیوں کو چھوڑ دو کیا کرنا دوست چار رکھو پر اپنے بھڑیا دوست رکھو جو تمہارے ہر ایک کام میں ساتھ دیں غلط ہونے پر تمہارے ریپٹ بھی مارے اور صحیح ہونے پر تمہاری فیٹ بھی تھپ تھپائیں تو ایسے دوست رکھو ایسے ساتھی رکھو ایسے یار اپنے رب نہ ہو ان دوستوں کا کوئی فائدہ نہیں جو غلطی میں بھی تم کو ساتھ دیں گی نا بھائی تو صحیح کر رہا ہے جو چیز غلط ہے اس میں بھی تمہیں کہیں نا بھائی تو یہ صحیح کر رہا ہے تو اچھے لوگوں کا ساتھ کرو اور ان لوگوں سے دور رہو جو ہمیشہ تم کو نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس لئے کرتے ہیں کیونکہ وہ تمہارے لیول پر نہیں جا سکتے تمہارے سٹینڈر کی طرح اپنا سٹینڈر نہیں بنا سکتے انہیں پتا ہے کہ جہاں تم ہو وہاں وہ سٹینڈر نہیں کرتے تو وہ سوچتے ہیں کہ اس کو اپنے پاس بھولا لو اپنا سٹینڈر تو بڑھا نہیں سکتے تو تمہارا سٹینڈر ہو گھٹاتے ہیں تو ایسے لوگوں سے دور رہو اپنی سوچ کو بڑھا کرو جو تم کر سکتے ہو وہ dedicated ہو کے کرو کسی کی بات میں مت آؤ اگر تم کو لگتا ہے تم یہ چیز کر سکتے ہو دوسروں کی بات میں آگر اگر تم کام کرو گے تو ہنڈیڈڈ بان پرسنٹ تم فیل ہو جاؤ گے کسی نے کہا بھائی تو ایکٹر بن جا اور تمہارا منت ہوتل منجمنٹ کرنے کا تو تم کتنی کوشش کر لینا بھائی ایک لاکھ بار ڈیڑھ لاکھ بار پانچ لاکھ دس لاکھ جتنی بار کوشش کرو گے فیل ہو جاؤ گے بکاوز تمہارا انٹریسٹ ایچ ایم میں تھا اور اس نے کہا ایکٹر بن جا تو کہاں سے ہو پائے گا جس چیز میں انٹریسٹ ہوگا وہی چیز کرو ہنڈیڈ ڈن پرسنٹ اچھا آؤٹپٹ ملے گا اور ایک اچھا فیوچر تم بنا سکو گے تو ایسے دوستوں سے دوری بنائے رکھو مطلبیوں سے دوری بنائے رکھو اور نیگٹیوٹی جتنے لوگوں میں ہیں ان لوگوں کو بھی بائی کٹ کر دو پوزیٹیوٹی اپنے چار اور بنائے رکھو بھی پوزیٹیو ہمیشہ اپنے فیوچر کے لئے پوزیٹیو رہو اچھا فیوچر بن جائے گا بس اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اگر پسند آئے تو بھائی کی ویڈیو ایک بڑا سا لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور سے پریس کر دینا اگر کوئی بھی دکھت ہے تو مجھ کو آپ انشٹاگرام پر فالو کر سکتے ہو یا پھر کول می فور ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے مجھ کو کول پہ بھی آپ اسے بات کر سکتے ہو تو تب تک کے لئے نمشکار جائین بندے ماترم